بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کا وی لاغ پاکستان کی معیشت کے نام پھر سے کیونکہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بادستور پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج پنی ہوئی ہے پچھلے وی لاغ میں میں نے آپ سے یہ ارس کیا تھا کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں نا کہ خدا نہ خواستہ ہم ڈیفالٹ کر سکتے ہیں وہ کیوں ہو رہی ہیں دو میں نے آپ سے خبریں شیئر کی تھی ایک تو یہ کہ حالات اس نہج تک پہنچ چکے ہیں کہ وزارت سہت وزارت خزانہ کو یہ کہہ رہی ہے کہ جی خام مال اویلیبل ہی نہیں ہے روہ میٹیریل اویلیبل نہیں ہے عدویات کی پروڈاکشن کیلئے فارماسیوٹیکل منفیکچرنگ کامپنیز کو اور اگر ال سیز نہیں کھولی جاتی ہیں تو پاکستان میں عدویات کا سنگین بوران پیدا ہو جائے گا نمبر ایک دوسری خبر میں نے آپ کو یہ دی تھی کہ پاکستان کی جو حکومت ہے وہ ہمارے جو سفارت خانے ہیں بیرون ملک ان کی تنخائیں تک روک کے بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت تک کیونکہ اگر وہ دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ڈالر نکلے گا مارکٹ سے ڈالر جب نکلے گا تو اس کا نقصان ایکانومی کو ہوگا روپیہ ڈی ویلیو کرے گا اب اسی کو میں آگے لے کر چل رہا ہوں اس ویلوک کو آپ پچھلے ویلوک کا پارٹ ٹو سمجھئے اور جو عدویات کے حوالے سے تازہ ترین اپ ڈیٹس ہیں وہ میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں ایک تو یہ کہ جو چیئمن سابق ہیں پی پی ایم اے کے ایک ایسر وحید انہوں نے کہا ہے کہ ملٹائے نیشنل دواساز کمپنیاں ملک چھوڑ کر جاری ہیں اور اگر میں آپ سے فگر شیئر کروں تو ٹوٹل اس وقت ملٹائے نیشنل فارمسوٹیکل منفیکچرنگ کمپنیز پاکستان میں ہیں چالیس چالیس میں سے اٹھارہ دواساز کمپنیاں پروڈکشن بند کر چکی ہیں it is a big number جو میں آپ کو دے رہا ہوں یعنی کہ ٹوٹل چالیس کمپنیاں یہاں پہ عدویات پروڈیوس کر رہی ہیں جس میں سے اٹھارہ کی پروڈکشن بند ہو چکی ہے یہ ایک alarming situation ہے اگلی بات یہ جو سفارت خانو کی میں نے آپ سے کہی وہ تو اپنی جگہ پہ ویسے کی ویسی situation کھڑی ہے اب تنکھائیں کوئی اتنی زیادہ نہیں ہیں اگر پاکستان کے پوائنٹ آف یو سے دیکھا جائے حکومت کے ریاست کے پوائنٹ آف یو سے دیکھا جائے وہ تقریباً کوئی پچاس لاکھ ڈالر کا فگر ہے جو کہ کوٹ ہو رہا ہے بار بار لیکن وہ تک ابھی تک رکا ہوا ہے اچھا اگر اب میں کچھ اور آداد و شمار آپ سے ڈسکس کروں آج کے دن پاکستان سٹاک ایکسچینج میں جو نقصان ہوا ہے وہ تقریباً 83 ارب روپے کا ہے اور اسی ہفتے کے پہلے دن یعنی کہ پیر کو جو نقصان ہوا تھا وہ 66 ارب روپے کا تھا ایشن ڈیویلپمنٹ بینک کی ایک رپورٹ ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو ریمٹنس آتی تھی باہر سے اس میں سالانہ 14 فیصد کمی واقع ہو چکی ہے یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہے ایکانومی کو کیونکہ ہماری ایکانومی کو بہت ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں ریمٹنس جو باہر سے اوورسیز پاکستانیز پیجھتے ہیں اور ایشن ڈیویلپمنٹ بینک کی رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ ان ریمٹنسز میں 14 فیصد تک سالانہ کمی آ چکی ہے ایک اور رپورٹ کے مطابق جو بڑی سنتیں اور آپ کو یاد ہوگا میں پہلے بھی اپنے شوز میں بھی ذکر کرتا رہتا ہوں کہ کاروباری طبقے کا تو بڑا برا حال ہے انڈسٹریز بند پڑی ہیں اور میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے اچھے بھلے کاروبار تھے بڑے یونٹس تھے انڈسٹریز تھی فیکٹرییاں تھی لیکن وہ بند پڑی ہیں اور ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے مجھے کہا ہے کہ ہماری بند فیکٹریوں کے بجلی کے بل لاکھوں روپے میں آ رہے ہیں صرف وہاں پہ بتی جلتی ہے لیکن کیونکہ کمرشل یونٹ ہمیں پڑتا ہے اور کمرشل یونٹ کی پرائز بہت زیادہ ہو گئی ہے تو لاکھوں روپے ہم بند فیکٹریوں کے بجلی کے بل پے کر رہے ہیں یہاں تک لوگوں نے مجھے کہا ہے تو اگر میں سنت کی آپ سے بات کروں تو جو اکٹوبر کا مہینہ ہے ابھی گزر ہے اس میں بڑی سنتوں کی پیداوار میں تقریباً آٹھ فیصد کمی واقع ہوئی ہے میں آپ کو یہ بھی عرض کروں کہ بہت ساری ہماری جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ پاکستان کی ایک طرح سے بیک بون کی طرح ہے بہت زیادہ پاکستان کی جو ایکسپورٹ کا دارومدار ہے وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری پر ہیں امریکہ میں بہت بڑے پیمانوں پر ایکسپورٹ ہوتی رہی ہے اور یہ ایکسپورٹ کب ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے کس جگہ پہ ہوتی ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جتنے بڑے بڑے برینڈز ہیں مثال کے طور پر کپڑوں کے بڑے برینڈز ہیں وہ پاکستان میں اپنے آرڈرز بھیجتے تھے میں برینڈز کا نام جانبوچ کے نہیں لے رہا لیکن میں ذاتی طور پر کچھ لوگوں کو جانتا ہوں مل چکا ہوں جنہوں نے مجھے بتایا کہ جی کپڑوں کے بڑے برینڈز ہمیں آرڈرز دیتے تھے ہم وہ بناتے تھے واپس باہر بھیجوا دیتے تھے اب وہ کہتے ہیں جی کہ وہ برینڈز اتنے پریشان ہیں کہ یار آپ کے ملکی تو سچویشنی بڑی عجیب و غریب سی ہے یہ خدا نہ خاصتہ ڈیفالٹ کی باتیں ہو رہی ہیں تو انہوں نے ہمیں آرڈر دینا بند کر دی یہاں تک کچھ برینڈز نے کہا ہے یہاں پہ ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری کے مالکان کو کہ آپ اگر اپنا سیٹ اپ پاکستان سے کہیں اور شفٹ کر لیں آپ بنگلہ دیش شفٹ کر لیں یا چین شفٹ کر لیں تو ہم آپ کو آرڈرز دیتے رہیں گے یہ بڑی الامنگ سچویشن ہے اور لوگ بڑے پریشان ہیں پرائیوٹ سیکٹر میں کچھ فیکٹری مالکان ایسے ہیں جنہوں نے مثال کے طور پہ ان کی جو پروڈکشن ہوتی تھی ایک ہفتے میں انہوں نے ایک دن دو دن اپنی پروڈکشن ہی بند کر دی ہے ملازمین کو فارق کرنا شروع کر دی ہے ڈاؤن سائزنگ شروع کر دی ہے اب اس سے چلو جو فیکٹری کا مالک ہے اس کو تو نقصاد پہنچ رہے لیکن جس مزدور کی یا جس ورکر کی ڈاؤن سائزنگ ہو رہی ہے اس کی تنخواہ بند ہو رہی ہے اس کا تو چولہ بند ہو رہا ہے اس کے تو گھر میں صفے ماتم بیچ جائے گی وہ تو اپنے روٹی کے لالے اس کو پڑ جائیں گے تو یہ ایک ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے جو نیچے تک جاتا ہے کچھ اور اگر فگرز میں آپ سے شیئر کروں پاکستان میں جتنی بھی یہ مختلف منفیکچرنگ یا پروڈکشن ہوتی ہے اس میں جو کمی واقع ہوئی ہے وہ میں آپ سے ایک رپورٹ کے مطابق شیئر کرتا ہوں جو آٹو موبائلز کی انڈسٹری ہے اس کی پروڈکشن میں جو کمی واقع ہوئی ہے وہ تقریباً ساڑھے تیس فیصد ہے ٹیکسٹائل جس کا ذکر میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے کہہ رہا تھا اس رپورٹ کے مطابق اس کی پروڈکشن میں جو کمی واقع ہوئی ہے وہ تقریباً ساڑھے چوبیس فیصد ہے مشینری الات بنانے کی پروڈکشن میں جو کمی واقع ہوئی ہے وہ تھٹی ایٹ پرسنٹ اٹھتیس فیصد ہے لکڑی کی مسنوعات بنانے میں جو پروڈکشن میں کمی واقع ہوئی ہے وہ تقریباً بیاسی فیصد ہے کمپیوٹر الیکٹرونکس آپٹیکل مسنوعات بنانے کی پروڈکشن میں جو کمی واقع ہوئی ہے وہ تقریباً ساڑھے پچیس فیصد ہے اور عدویات جن کا ذکر میں ابھی آپ سے کر رہا تھا اور آپ کو بتا رہا تھا کہ ملٹائے نیشنل فورٹی کمپنیز آپریٹ کرتی ہیں پاکستان میں جس میں سے اٹھارہ کی پروڈکشن بند ہو چکی ہے تو جو عدویات کی پروڈکشن میں کمی واقع ہوئی ہے وہ تقریباً ساڑھے اٹھارہ فیصد ہے تو ایک طرف تو ایکانومی کی یہ صورتحال ہے جو میں نے آپ سے شیئر کر لیا دوسری طرف سچویشن یہ ہے کہ آج کی ایک بڑی اہم خبر ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ توشہ خانہ کے حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ریفرنس فوجداری عدالت کو بھیجا تھا آج وہ ایڈمٹ ہو گیا اور وہ فیصلہ میرے سامنے ہے اور اس عدالت نے عمران خان کو طلب کر لیا اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ کیس چلے گا اور وہ جو باتیں میں آپ سے پہلے بھی کر چکا ہوا ہوں کہ اس وقت جو سچویشن ہے پی ڈی ایم کی حکومت کی وہ یہ ہے کہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ گراؤنڈ ریالیٹیز کچھ اس طرح سے ہے کہ عمران خان تو بہتی زیادہ مقبول ہے بھائی سیاسی میدان میں الیکشن کے ذریعے تو اس کا مقابلہ کرنا پوسیبل ہمیں نظر نہیں آ رہا تو اس کو ٹیکنیکلی نوک آؤٹ کیسے کیا جائے تو آپ کو عاصف علی زرداری کا وہ بیان یاد ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان الیکشن سے پہلے نا اہل ہو سکتا ہے تو اس کی گراؤنڈ جو ہے وہ لے ڈاؤن ہونا شروع ہو چکی ہے عمران خان کی نا اہلی کے حوالے سے دو کیسز جو ہے ان کے اوپر کام ہو رہا ہے ایک تو توشہ خانہ کا کیس دوسرا ایک اور کیس جو اسلامباد ہائی کورٹ میں لگا ہے بیس دسمبر کو اس کی اگلی ڈیٹ ہے اور اس کے جو اپ ڈیٹس ہوں گے وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا لیکن جو توشہ خانہ کا کیس ہے اس کے حوالے سے اگر آپ مناسب سمجھے تو میں یہ آرڈر کا جو آپریٹنگ پارٹ ہے وہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں عدالت کہتی ہے جی یہ ایڈیشنل سیشنز جد صاحب ہیں اسلامباد میں پندرہ بارہ دوہزار بائیس یعنی کہ آج کا یہ آرڈر ہے اور وہ کہتا ہے پرائمہ فشائے the declaration of assets submitted by the respondent as exhibit pd and exhibit pr devoid of the gift assets gift items received by him from توشہ خانہ and as such the declaration of assets seems incorrect and false یعنی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امران خان نے جو جمع کرائے ہیں اپنے یہ جو declaration of assets اس کے اندر جو gift items امران خان کو receive ہوئے تھے توشہ خانہ سے ان کا ذکر نہیں ہے پھر وہ کہتا ہے the respondent has concealed the material assets by not disclosing the details of the gifts یعنی کہ یہ امران خان نے چھپائے ہیں in his statement of assets and liabilities he has also not not provided details of the gift items as required under column number 3 of form B اور مزید آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ apparently the offense under section 174 of the election act 2017 attracts against the respondent therefore this private complaint is admitted for regular hearing and trial یہ ہے جی کہ انہوں نے کہا ہے کہ apparently بادیو نظر میں election commission of Pakistan کی طرف سے ایک صاحب پیش ہوئے تھے ان کا نام بھی یہاں پر لکھا ہوا ہے مجھے اس وقت وہ نام ذہن سے نکل گیا لیکن بہرحال انہوں نے جا کے پورا مدعی بن کے election commission of Pakistan کی طرف سے additional session judge کی عدالت میں اپنی statement دی ہے on oath کہ جی میں مدعی ہوں عمران خان نے جو اپنی assets کی declaration دی تھی اس کے اندر توشہ خانہ کے تحائف کا ذکر نہیں ہے لہٰذا یہ election act کی خلاف ورزی ہے which is a crime and therefore آپ عمران خان کے خلاف اس کیس کو admit کریں اور judge صاحب نے وہ کیس آج admit کر لیا ہے عمران خان کو طلب کر لیا ہے بطور ملزم اور اب next stage یہ ہوگی کہ عمران خان صاحب کے وکیل وہاں پہ کوئی نہ کوئی پیش ہوں گے جو وقالت نامہ جمع کرائیں گے اور اس کے بعد پھر یہ proceeding آگے چلے گی اب اس میں بنیادی طور پہ عدالت نے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ declaration میں اگر کوئی چیز miss ہوئی ہے تو کیا وہ چھپائی گئی ہے ارادتاً کیونکہ وہ black money تھی یا وہ loot کا پیسہ تھا یا وہ corruption کا پیسہ تھا بدنوانی کا پیسہ تھا اور اس وجہ سے اس کو چھپا دیا گیا اس کو ظاہری نہیں کیا گیا لیکن اگر situations کے برقص و مثال کے طور پہ توشہ خانہ سے عمران خان نے اگر کچھ بھی لیا ہے وہ record پر ہے توشہ خانہ کے record پر ہے اور عمران خان کا بھی تک جتنا موقف میں نے سنا ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے جو بھی گفٹس لی ہیں توشہ خانہ سے وہ قانون کے ان مطابق لی ہیں اور پہلے بیس فیصد ہوتا تھا ہم اس کو پچاس فیصد پر لے کے گئے ہیں کچھ گفٹس بیس پر سنٹ پر لی ہیں کچھ پچاس پر سنٹ پر لی ہیں record موجود ہے توشہ خانہ کے اندر ہے تو اگر وہ ساری transaction جو توشہ خانہ کی عمران خان نے کی ہے وہ legitimate ہے اور صرف اس کا ذکر اپنے declaration میں عمران خان نہیں کر پائے ہیں تو that is that is something جس کو cure کیا جا سکتا ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جس کو cure کیا جا سکتا ہے آپ declare کر دیں as simple as that لیکن اگر کسی کا پیسہ ہی corruption کا ہے اور اس نے اس کے پاس black money ہے اور اس نے اس کو چھپایا ہے اور پھر اس کو ظاہر نہیں کیا اور وہ پتہ لگ جاتا ہے کہ جی یہ black money اس کے پاس تھی اور اس کو اس نے ظاہر نہیں کیا تو وہ اصل میں ایک offense ہے اور وہ corruption ہے اور اس کو لوگ چھپاتے ہیں اور اس کے مطابق پھر کاروائی آگے بڑھتی ہے تو میرا ذاتی طور پر ایک خیال ہے کہ اگر عدالت صرف اس بنیاد پر کہ عمران خان کی ایک قانونی transaction ہے جس کا انہوں نے ذکر نہیں کیا ذکر کرنا بنتا تھا اس کی بنیاد پر عمران خان کو disqualify کرنے یا سزا دینے کی حد تک جاتی ہے تو وہ بہت ہی میرے خیال میں قانونی طور پر منطقی طور پر غلط فیصلہ ہوگا کیونکہ یہ ایک ایسا defect ہے which is curable جس کو cure کیا جا سکتا ہے اور خاص طور پر اگر اس کی بنیاد میں کوئی بدنیتی نہیں ہے اگر اس کی بنیاد میں کوئی corruption کا پیسہ نہیں ہے اگر تو بنیاد میں بدنیتی ہے ارادتا جان بوجھ کے corruption کے پیسے کو عمران خان نے یا کسی نے چھپانے کی کوشش کیا اور اس وجہ سے declare نہیں کیا that is what makes it a criminal offense لیکن اگر اس کے اندر مثال کے طور پر کوئی recklessness ہے کہ آپ نے اس سال کی declaration of assets میں نہیں کیا اگلے سال میں کر دیا تو پھر اس میں کوئی problem نہیں ہے پھر آپ وہ curable ایک defect تھا جس کو cure کر دیا گیا پھر کوئی بدنیتی نہیں ہے پھر کوئی corruption نہیں ہے کوئی black money نہیں ہے تو یہ situation ہے لیکن جو حالات ہیں جو واقعات ہیں جو معاملات ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہیں اور زرداری صاحب کا statement بھی آپ کے سامنے جس میں انہوں نے کہا کہ امران خان election سے پہلے نااہل ہو سکتے ہیں تو آپ دیکھنا ہی ہے کہ زرداری صاحب نے جو کہا تھا کہ election سے پہلے نااہل ہو سکتے ہیں کیا وہ سچ ثابت ہوگا اور اگر ہوگا تو پھر کہاں سے کس فورم پہ اس پر عمل درامت کیا جائے گا تو یہ ابھی تک کے update سے ہیں انشاءاللہ اگلی ویلوگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ